بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کے سرخان یوٹیوب چنل دیکھ رہے ہیں انٹرنیشنل نیوز پر بات کریں گے بہت ہی اہم ترین خبروں کے ساتھ یہاں پر انڈیا ڈسکس ہوگا رشیہ چائنہ اور پاکستان آپ کو ایک طرف نظر آئیں گے یہ تمام باتیں کیسے ہوگئی کیوں ہوگئی اور یہ تمام باتیں کہیں انڈی کے خلاف تو نہیں جا رہی ہیں تمام باتیں آپ کو اس ویڈیو میں کور ہو جائیں گی بات کا آغاز کریں گے سری لنکا سے سری لنکا میں معاشی بہران ہے سری لنکا دیوالیا ہو چکا ہے سری لنکا کے پاس اب کوئی پیسے نہیں ہیں کوئی ریزرو نہیں ہیں کوئی انٹرنیشنل کرنسی وہ ہولڈ اب نہیں کرتا جس کو اب ذر مبادلہ کہتے ہیں ذر مبادلہ کے ذخائر اس کے تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ زیرو ہو گئے ہیں کیونکہ جو پیسہ اس کے پاس ہے ایک دو بلین ڈالرز ہیں وہ کہتا ہے کہ میں دوائیوں کے اوپر اور تمام چیزوں کے پر خرچ کروں گا تو وہ اس کے پاس پیسہ نہیں ہے لون اتارنے کے لیے مقروض ہے وہ آئی ایم ایف کا مقروض ہے ورلڈ بینک کا ورلڈ بینک کے پاس وہ دوبارہ چلا گیا آئی ایم ایف پاس دوبارہ چلا گیا آئی ایم ایف نے انکار کر دیا اور اب جو آج خبریں آ رہی ہیں وہ خبریں آ رہی ہیں کہ سری لنکا کو عالمی بینک نے بھی ہری جھنڈی دکھا دی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ آئی آلی بینک نے کہا ہے کہ مزید مالی امداد نہیں دے سکتے کیونکہ آپ جس طریقے سے آپ کے جس طرح کے حال ہے اس کے مطابق ہمارا جو پچھلا پیسہ ہے اگر وہی ریکابر ہو جائے تو بڑڑی بات ہے ہم مزید آپ کو نہیں کہہ سکتے کیونکہ آلی بینک نے کہا کہ موجودہ کرزوں میں سے ایک کروڑ ساٹھ لاکھ ڈالر عدویات کھانے بنانے کے لیے استعمال ہونے والی گیس اور سکول بچوں کے خوراک کے لیے خرج کیے جائیں گے بغیرہ بغیرہ لیکن وہ کہتے ہیں کہ آپ کو ہم مزید کرز نہیں دیں گے باقی آپ کے ساتھ ہماری ہمدردیاں موجود ہیں تاریخ میں پہلی بار دوسری خبر شامل کرتے ہیں تاریخ میں پہلی بار یکم محرم کو غلاف کعبہ تبدیل کر دیا گیا ہے یہ ہسٹری ہے اس لئے ذکر کر رہا ہوں کہ یہ ہسٹری ہے ہمارے لئے تو ایسے ہی بہت بڑی سعادت ہے اور جو لوگ وہاں پر یہ روح پر بر مناظر دیکھتے ہیں وہ لوگ بھی بہت خوش نصیب ہیں اور یہاں پر ہم بھی سعادت کرتے ہوئے اپنا آپ کو خوش نصیب ہی محسوس کر رہے ہیں کہ غلاف کعبہ جو ہے وہ تبدیل کر دیا گیا یہ ہر سال حج میں ہوتا ہے لیکن اب کی بار جو ہے یہ پہلی بار یکم محرم کو ہوا ہے اس کی ہسٹری ایک ایسے بنتا ہے تمام چیزیں جو ہیں آپ مختلف چینلز کے اوپر آپ سن چکے ہیں کہ یہ تمام ایکٹیوٹی ہوتی ہے اس کے اندر تقیباً دو سو افراد حصہ لیتے ہیں تو یہ غلاف کعبہ بنتا ہے اب ہم آپ کو کل کی حوالے سے جو خبر شیئر کریں وہ یہ ہے کہ امارات اور امان میں شدید بارشیں ہوئی ہیں موسمیازی تبدیلی ہے پاکستان مسلسل بارشوں کی زد میں ہے اور مسلسل بارشیں ہو رہی ہیں اور جو بلوچستان ہے وہ شدید متاثر ہے اب اس کے اوپر گورنمنٹ نے کنی توجہ دی ہے کتنی دی لیکن میرے حساب سے کم توجہ دی ہے جو افاق ہے جو بھی پاکستان کی حکومتیں ہیں جو ہمارا باڈی سرکچر ہے وہ کم ہلپ کر رہا ہے جتنی مدد ان کو چاہیے بیار و مددگار ہیں پاکستان کی حالت خراب بارش سے لیکن بلوچستان کی ایکسٹرا کیر کی ضرورت ہے امارات میں بھی جو شمال اور مشرقی علاقے ہیں جس میں آپ جانتے ہیں کہ فجرہ آتا ہے اور جو علاقے آتے ہیں وہ تمام کے تمام بہت پریشانی کا شکار ہیں اور جو وہاں پر ایمرینسی ہے وہ نافذ ہے لوگوں کو محفوظ مقام پر منتقل کیا جا رہا ہے بہت بری حالتیں موسمی تبدیل کی وجہ سے جو ہے عجیب و غریب صورت ہے حال یعنی کہ آج بارش کی وجہ سے اومان میں اور امارات میں ایمرینسی ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جو مسئلہ ہے یہ کتنا سخت ہے اور جہاں مسئلے سخت ہوتے ہیں وہاں پر آپ کو نظر آتا ہے کہ تکلیف ہے پریشانی ہے جنونلی اگر تکلیف ہو تو آپ کو نظر آتی ہے لیکن اگر آپ کو یہ میں کہوں کہ کہیں پر جنگ ہو رہی ہے مسئیبت زیادہ علاقہ ہے تکلیف میں ہے لیکن وہاں پر ان کا اگر جو صدر ہو وہی فوٹو سیشن کرانا شروع کر دے وہی اگر جنگ زیادہ علاقوں کے سامنے کھڑے ہو کے پوز مارنا شروع کر دے اپنے غریب اور ٹوٹے ہوئے گھروں کے سامنے کھڑے ہو کے وہ پوز مارنا شروع کر دے تو جو وہاں کی عوام ہے وہ کتنی موٹیویٹ ہوگی جو دنیا ہے وہ کتنی موٹیویٹ ہوگی تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں جنگ زیادہ یوکرین میں صدر اور خاتونی اول کو میگزین کے لیے فوٹو شیٹ شوٹ کرانا مہنگا پڑ گیا یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ آپ تصویر دیکھ رہے ہیں یہ ایک فوٹو شوٹ کی ہے جہاں پر ان کے پاس میگزین آیا اور انہوں نے جو نہ ان کی ایک تصویریں جو ہیں بنوائیں نہ کہ صرف گھر کے اندر کی ہیں تصویریں بلکہ گھر کی بہار کی بھی ہیں یہ جنگ کے دوران یوکرین صدر کو اہلی کے ہمراہ فوٹو شیٹ کرانا مہنگا پڑ گئے آپ دیکھ رہے ہیں زیلنسکی کے ہمراہ ان کی اہلیاں ہیں اور وہ فوٹو شیٹ کرانے پر سخت تنقیدہ سامنے کیا جا رہا ہے ان خاتون کو آپ مختلف موقعوں کے اوپر دیکھ سکتے ہیں کہیں یہ ٹینک کے پاس کھڑی ہے کہیں یہ تباہ حال امارتوں کے پاس کھڑی ہے کہیں یہ کیا کر رہی ہے کہیں پر فوجی لڑ رہے ہیں تو وہاں کھڑی ہو گئی ہیں لیکن انتہائی جو ہے اس چیز کو معیوب سمجھا گیا ہے برا مانا گیا ہے جو حرکتیں ان لوگوں نے وہاں پر کی ہیں ان کو تو پیسے مل گئے ہوں گے کیونکہ فوٹو شیٹ انہوں نے فری میں تو نہیں کرایا ہوگا ٹھیک ٹھاک پیسہ انہوں نے وہاں پر سمیٹھائی ہوگا اب معاملہ یہ آ رہا ہے کہ آنے والا وقت جو ہے وہ چائنہ اور یو ایس کے لیے اچھا نہیں ہوگا کیونکہ جو ان کے اوفیشلز ہیں بڑے اوفیشلز جو ہیں یو ایس سے کے وہ دورہ کرنے والے ہیں تائیوان کا جس کا انہوں نے اوپنلی منع کیا ہے چائنہ نے چائنہ سوار میں کہتا کیا ہے چائنہ کہتا ہے تائیوان میں مداخلت آگ سے کھیلنے کے مترادف ہے چینی صدر کا جو بارڈن کو انتباہ اس کے مطابق ان کی ایک مٹنگ بھی تیہ ہوئی اور وہ مٹنگ جو ہے جو ورچول مٹنگ تھی وہ دو گھنٹے سترہ منٹ کی تھی اور اس کے بعد اب ان کی ایک فیس ٹو فیس مٹنگ بھی تیہ ہو گئی ہے جس کے اندر وہ اب یہ فنل بات کرنے جا رہے ہیں اگر آپ کو یاد ہو تو ریشیا اور ہم سنتے تھے کہ ون ٹو ون مٹنگ ہو گئی ہے ورچول مٹنگ ہو گئی ہے پھر مل گئے پھر مل گئے پھر مل گئے اور اب جو یہ ملقاتیں جو ہیں بہت تیزی اختیار کر گئی ہیں تائیوان کے معاملے کے اوپر کیونکہ جو شی جی پنگ ہے وہ کہتے ہیں کہ اس معاملے کے اوپر ہم کسی کا بھی لحاظ نہیں کریں گے سامنے جو بھی آ گیا اور جتنے بھی آ گئے ان سب کو اس کی قیمت ادا کرنی پڑے گی اور امریکہ جو ہے کمٹمنٹ کر چکا ہے تائیوان کے ساتھ کہ ہم آپ کو دفاع کریں گے لیکن یہ کمٹمنٹ تو اس نے تائیوان کو یوکرین کو بھی کی تھی تو وہاں پر کیا اس نے پوری کی کمٹمنٹ پیسہ اور اصلب جا رہا ہے لیکن یو ایس کے عوام اور یو ایس کی جو افیشلز ہیں وہ ناراض ہیں کہ ہم اتنا اربو ڈالر کیوں پے کر رہے ہیں جب ہمارے چالیس سال کی بلند ترین مہنگائی جو ہے وہ چھو چکی ہے اور ہم خود پریشان ہیں تو ہمارا پیسہ یوکرین کیوں جا رہا ہے اس کو ہم ختم کیوں نہیں کر دیتے یا ہم امن کی طرف کیوں نہیں چلے جاتے یہ تمام باتیں جو ہے ہو رہی ہیں ایک خبر ہم بھارت سے شامل کر لیتے ہیں اور بھارت سے خبر یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ وہاں پر تقریباً تقریباً ہر مہینے آپ کو یہ میں خبر دے دیتا ہوں کہ ایک اور مک ٹوینٹی ون جو ہے وہ گھر گیا ہے تو جی ہاں یہ خبر بھی لے لیجیے مجھے پتا ہے آپ نے پہلے بھی سوال کیا تھا کہ اب تک کوئی گرہ نہیں ہے تو لے لیجیے خبر جی بھارتی ائر فورس کا مک ٹوینٹی ون تیارہ گر کر تباہ ہو گیا دو پائلٹ اس میں جو ہے وہ ہلاک ہو گئے ہیں ائر فورس راڑ کا تیارہ تیارہ مک ٹوینٹی ون راجستان میں گر کر تباہ ہو گیا جبکہ تیارے کے اندر موجود دونوں پائلٹ ہلاک ہو گئے وہ کود نہیں سکے نورمالی کود جاتے ہیں لیکن یہ کود نہیں سکے اور وہ تباہ ہو گیا یہ تمام جو جہاز ہیں یہ تباہ ہو کے ہی تباہ ہوں گے لیکن وصیعہ ہے کہ ان کے ساتھ ان کے پائلٹس بھی مریں گے اب یہاں پر جو آخری خبر شامل کر رہا ہوں وہ بہت بڑی ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ کے علم میں ہوگا کہ چائنہ نے جو چیز کا ہے اولمپیاد وہ اناؤنس کیا 44 سکا ایڈیشن ہے شاید تو اس کے اندر جو ہے شاید تو اس کے اندر جو ہے پاکستان نے اوپن لی منع کیا پاکستان نے بھولا کہ ہم اس میں حصہ نہیں لیں گے کیوں نہیں لیں گے انہوں نے پوائنٹ بنایا کہ کشمیر کے معاملے کے اوپر ہم اپنا سٹانس رکھتے ہیں اور کشمیر کے سٹانس کے اوپر رہتے ہوئے ہم اس کا بوائکورٹ کرتے ہیں تو پاکستان نے ایک کلیر کٹ میسج دیا ایک کلیر کٹ نام لیا کہ ہم کشمیر کے معاملے کے اوپر آپ کے چیز اولمپیاد کا بوائکورٹ کرتے ہیں اور ہماری ٹیم بھارت کے دورہ نہیں کرے گی یہ ہمارا کلیر کٹ سٹانس میں چلا گیا یہ تو پاکستان تھا اور پاکستان کو بھارت کا بھارت کو یہ جواب دینا کوئی بڑی بات بھی نہیں تھا اور کوئی حرط زیادہ بات بھی نہیں تھی اور ہمیں پاکستان کی حکومت سے یہی امید تھی کہ یہی جواب آئے گا کہ ہم کشمیر کے معاملے کے اوپر یہ دورہ نہیں کریں گے ہماری ٹیم وہاں نہیں جائے گی کسی بھی صورت کے اندر ہمارا فلیگ آپ اس اولمپیاد کے اندر جو چنائے میں ہوگا نہیں دیکھیں گے یہ بات تو طائع ہو گئی جی 44 ایڈیشن ہی ہے جو کہ 28 اولائی سے 10 اگست تک جاری رہے گا اوکے اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ ہمارے انکار کے بعد جو چائنہ ہے وہ انکار کر دیتا ہے چائنہ کہتا ہے کہ ہماری ٹیم نہیں جائے گی اس اولمپیاد کے اندر چیز کے اندر تو وہ سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ چائنہ کیوں نہیں آرہا تو چائنہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے جواب دینے سے انکار کر دیا انہوں نے کہا مطلب ہم نہیں سمجھتے کہ ہم آپ کو جسٹیفیکشن دیں کلیفیکشن دیں آپ لوگوں کے لیے ہمارا سرکاری بیانی کافی ہے کہ چائنہ نوٹ ٹو ٹیک پارٹ انچیز اولمپیاد انچنائے اناف خب دس کتاب کے لیے یہ بہت ہے اس سے زیادہ آگے مت جائیں اوکے لیکن اس کے بعد کیا ہوا اس کے بعد یہ ہوا کہ پانکستان نے منع کیا تو نام لیا کشمیر اس کے بعد چائنہ نے منع کیا انہوں نے کہا ہم آپ کو یہ اہمیت نہیں دیتے کہ ہم آپ کو ریزن بھی دیں ہم آپ کو آنسر بل نہیں ہیں ہم نہیں آرے آپ کے لیے اتنا کافی ہے آگے ہم خبر رہتے ہیں چیز نیوز سے کہتا ہے چیز اولمپیاد انچنائے the USA is فیوریٹ کہتا ہے USA بہت چھا جائے گا یہاں پر فیوریٹ جیت جائے گا کیوں چائنہ اینڈ رشیا دو نو ٹیک پارٹ چائنہ اینڈ رشیا تو بھائی پہلے بات کی پاکستان نہیں جا رہا چائنہ انڈیا بوئیکوٹ چائنہ نہیں جا رہا بوئیکوٹ رشیا بھی نہیں جا رہا بوئیکوٹ یعنی کہ رشیا وہ کنٹری آچھل بنا ہوا ہے جو نورملی اگر کہیں پر بھی وہ ہوتا ہے پارٹیسپیشن تو انہوں کو کوئی allow کرتا ہے کوئی فلیگ انہوں کا allow کرتا ہے کوئی نہیں کرتا کوئی انہوں کو کہتا کہ آپ نیوٹرل کنٹری بن کے آجو نیوٹرل پلیئر بن کے آجو جسٹ پلیئر حصہ لے سکتے ہیں without flag ان کے پر یہ sanctions لگی نہیں ہیں اکرین وار کے بعد لیکن یہاں پر پہلی بار ہوگا اس پورے سیناریو کے اندر کہ رشیا نے کہا کہ جی ہم لوگ بھی بوئیکوٹ کرتے ہیں ہم لوگ بھی انڈیا کے اولمپیارٹ کے اندر شرکت نہیں کریں گے اس لیے چیز نیوز آگئی ہے آپ کے پاس کہ چیز اولمپیارٹ ان چائنہ the USA is فیوریٹ چائنہ رشیا do no take part سمپل ہو گیا ہے یعنی کہ that is final کہ تین کنٹریز نے بوئیکوٹ کیا ہے چائنہ نے پاکستان نے اور رشیا نے یہ چیز جو ہے ظاہر سی بات ہے کہ بھارت کو جھٹکا پڑا ہے اس کا کیونکہ یہ کیوں ہوا ہے کیونکہ اگر آپ بھارت کے اندر لوگوں سے بات کریں تو ان کا امریکہ مخالف بیان تو آ جاتا ہے اور وہ لوگ پیار نہیں کرتے جہاں تک بات میں نے لوگوں سے کی ہے جو بھارتی لوگ مجھ سے بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم تو بلکل بھی پیار نہیں کرتے امریکہ سے اور امریکہ جو ہے وہ سنسیر نہیں ہے یہ بھارتی لوگوں کا جو خیال ہے لیکن وہاں سے جب ہمhotم سے بات کرتے ہیں کہ رشیہ کرتے ہیں رشیہ سے ہمیں وہ ہے لگاؤ ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا رشیہ سے تعلق قائم رہے اور ختم نہ ہو جائے تو وہ باتیں وہ کرتے ہیں لیکن جو رشیہ ہے ان کا مزاج کیا ہے یہ کس طرف کی سیاست جا رہی ہے یہ دیکھنے والی باتیں ہیں اگلی ویڈیو ملتے ہیں اللہ حافظ